اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نفیس آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں انجانی دنیا دوستو بین بائیوں کی لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے مگر تائیوان میں دو بینوں کے درمیان ہونے والی لڑائی اتنا خطرناک رخ اختیار کر جائے گی یہ بلا کسی نے سوچا بھی نہ تھا دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکی چہرے پر زخم لیے تائیوان کے اسپتار گئی اس کے چہرے پر زخم وہ تھے جو اس کی بین نے لڑائی کے دوران اسے چوپ سٹک سے مارنے پر لگائے تھے یہ زخم لڑکی کی آنکھ اور ناکھ کے قریب لگے تھے جنہیں ڈاکٹر نے فوراں صاف کر دیا اور اتیاطاں اکثرے بھی کروا لیا لڑکی مطمئن ہو کر گھر چلی گئی لیکن کچھ دنوں میں اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ اس کے زخم بننے کے بجائے خراب ہو رہے ہیں لڑکی نے غور کیا کہ جن چوپ سٹک سے اس کی بین نے بار کیا تھا وہ تو اسے ملے ہی نہیں پھر وہ گئے کہاں اس کے ساتھ ہی اسے اپنے ناکھ میں کوئی چیز فسی ہوئی محسوس ہونے لگی دوستو لڑکی دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال بتائی دوبارہ معینہ کرنے اور سٹی سکین کروانے پر ڈاکٹر کو پتا چلا کہ لڑکی کے چیرے پر جو زخم پہلے دن آئے تھے وہ کوئی معمولی زخم نہیں تھے بلکہ چوپ سٹک کے دو بڑے ٹکڑے لڑکی کے چیرے کو چیرتے ہوئے اس کی ناکھ کے اندر تک چلی گئے تھے جنہیں نکالنے کے لیے اب باقاعدہ سرجری کی ضرورت تھی ڈاکٹر نے فوری سرجری کے ذریعے لڑکی کے ٹکڑوں کو لڑکی کے چیرے سے باہر نکالا کچھ مائرین اس خبر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ تو جسم میں حادثاتی طور پر داخل ہوئے سککوں کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں دوستو آپ کو یہ عجیب اور غریب ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے جانے والوں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان